شاد صاحب سے لوگ دنیا میں شاد صاحب سے لوگ دنیا میں آگے ہوتے تھے اب کہاں ہوں گے ناظرین یہ ہے اردو عدب کے معتبر شائع جناب نریش کمار شاد صاحب ان کی پیدائش گیارہ دسمبر انیس سوٹھائیس کو مشرقی پنجاب زلہ ہشیارپور میں ہوئی ان کے والد درد نکودری صاحب بھی شائع تھے ان کی پہلی تصنیف بدکدہ تھی شاد صاحب سلسلہ ملازمت راولپنڈی اور چالاندھر میں مقیم رہے لیکن جلد ہی سرکاری ملازمت ترک کر کے لاہور آگئے ہندوستان تقسیم کے بعد شاد صاحب کانپور آگئے اور حفیظ ہوشیارپوری کے ساتھ مل کر چندر نام سے رسالہ نکالا شاد صاحب کے شیری مجموعے ہیں فریاد، للکار، بدکدہ، دستک، آہٹیں، آیت جنوب اور بجدان بغیرہ بچوں کے لیے لکھی گئی کتابیں ہیں چاند نگری میں سینیما آیا، چینی بلبل اور سمدری شہزادی انیس سو انہتر میں نریش کمار شاعت کا انتقال ہو گیا تو آئیے ناظرین پیش خدمت ہے نئے پرانے چراغ میں آج کا انتخاب نریش کمار شاعت صاحب کی ایک بہت خوبصورت غزر ایک دھوکہ ہے یہ شبرنگ سویرہ کیا ہے یہ اجالہ ہے اجالہ تو اندھیرہ کیا ہے تو میرے غم میں نہ ہستی ہوئی آنکھوں کو رولا میں تو مر مر کے بھی جی سکتا ہوں میرا کیا ہے زرے زرے میں دھڑکتی ہے کوئی شے جیسے تیری نظروں نے فضاؤں میں بکھیرا کیا ہے درد دنیا کی تڑپ دل میں میرے رہنے دے درد دنیا کی تڑپ دل میں میرے رہنے دے تو تو آنکھوں میں بھی رہ سکتی ہے تیرا کیا ہے تنگ ہے شاد میرے زوق کی بسعت کے لیے تنگ ہے شاد میری زوق کی بسعت کے لیے حلقہِ ظلف ہے آفاق کا گھیرا کیا ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا انتخاب امید ہے ہمارا آج کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ایسے ہی ایک خوبصورت انتخاب کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ